وَإِن تَوَلَّهُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاقِ فَادَ يَخْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرات اکرامی قدر موسم کی خونگی کے پیشن ادر اور بڑھتی ہوں سردی کے پیشن ادر شاید باقوں کو بہت زیادہ طویل انداز میں بیان تو نہ کر سکوں لیکن ایک بات ضرور کروں گا اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت شہید ملت رحمت اللہ علی نے عظمت صحابہ کے جس چراغ کو جلایا تھا اللہ کے فل و کرم سے وہ چراغ قیامت کی دیواروں تک جلتا رہے گا حضرات اکرامی قدر اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں جب صدیق کی صداقت کی بات ہوگی جب فاروق کی عدالت کی بات ہوگی جب دن و رین کی صحابت کی بات ہوگی جب علی المرتضی کی شجاعت کی بات ہوگی ہمیں دیکھ کے مجمع کو چھوڑ جانے والے ہم اس مقصد کے لیے ان کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں حضرات اکرامی قدر حضرات اکرامی قدر اللہ کے فل و کرم سے جماعت کے تلافات ہو سکتے ہیں کسی کو مجھ سے ناراض کی ہو سکتی ہے کوئی مجھ سے نالا ہو سکتا ہے لیکن میں مدرگان دین سلتجا کرتا ہوں آؤ صدیق کی صداقت کے لیے فاروق کی عدالت کے لیے زن و رین کی صحابت کے لیے آپ مجھ سے ناراض ہیں ہم آپ کی جوتنیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں حضرات اکرامی قدر سلتجا کرتا ہے کوئی ریکویسٹ نہیں ٹھیک ٹھیک اور یار یہ کہہ ریکویسٹ کر کے چھوک کرائیں اور جب صدیق کی صداقت کی بات ہوگی فاروق کی عدالت کی بات ہوگی شہید ملت کے دور میں جن کے جذبات کے شولے لپکتے رہے قیامت کی دیواروں تک ان کے جذبات کے شولے لپکتے رہیں گے حضرات اکرامی قدر ہم وہ لوگ نہیں اللہ کے فل و کرم سے ہم نے کبھی کسی حکمران کے جوتے پالس نہیں کیے ہم نے کبھی کسی چاگیردار کی چاگیر کی جنگ نہیں لڑی ہم نے کسی سرمایہ دار کے سرمایے کی جنگ نہیں لڑی ہم نے جنگ اگر لڑی ہے یا صدیق کی صداقت کی جنگ لڑی ہے یا فاروق کی عدالت کی جنگ لڑی ہے اور اللہ کے فل و کرم سے جو بھی جنگ کے لئے یہاں پر موجود ہوگا اسے ہم سے گبرانے کی ضرورت نہیں اور جو ابھی صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کے لئے آئے گا اور تم تو اہلِ حدیث ہو اللہ کی قسم ہے صدیق کی صداقت کو دیوبندی بیان کرے بریلوی بیان کرے حتیٰ کہ شیعہ بیان کرے میں اس کے ماتھیں کو چومنے کے لئے تیار ہوں میں اس کے آتھوں کو بوسا دینے کے لئے تیار ہوں تم ہم سے کیوں شرماتے ہو حضر آدھے کرامی قبر اور آپ کو میں یہ بات بتلا دوں یہ بات میں نے محاورے کا طور پر نہیں کہی ابھی دو دن پہلے کی بات ہے دو مشہور شیعہ علماء مولانا محمد حسین اکبر اور حافظ قادم رضا جو ساجد نقوی کے فرس قدن ہیں نوائے وقت کے حمید نظامی حال میں درست سامنے موجود تھے انہوں نے کہا اتحاد امت ہونا چاہیے میں ان کی بات کو سن رہا تھا انہوں نے کہا ہم بسم اللہ کی باس لے کر ونناس کی سین تک ہر آئے کو مانتے ہیں اور مولانا محمد حسین نے کہا ہم قرآن کی سائد کو مانتے ہیں ادواجہم مہاتہم جب انہوں نے یہ بات کری میں کھڑا ہوا میں نے کہا صحابہ کے طبقے تین ہیں ایک طبقہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا لا سالکم علیہ اجرن نبی کے قریبی عدیدوں پر اللہ کی رحمت برستی رہیں گی دوسرا دبقہ وہ ہے جو نبی کے حرم میں دائل ہوا اور دنیا کے اندر کوئی حرم نبی کے حرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا حدیج آلہ ہے آئی شاہ